وعدہ کر دیا اور سرکار کا وعدہ یہ ہے کہ ایک بار پھر بے روزگانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لئے سرکار وعدہ بند ہے اور بازابتہ طور پر سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اب تقریباً دس ہزار کے قریب نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا جائے گا تفصیل آپ کو آسف ورشید بتائیں گے بلکل لیفنیٹ گورنر انتظامیہ کے طرف سے ایک پورٹل کا آگاز کیا گیا ہے اور اس پورٹل سے لیفنیٹ گورنر انتظامیہ نے وعدہ اور ساتھی یہ بھی کہا کہ یونین ٹیٹری کے اندر نوجوانوں میں جو باختیار بنانے کے لئے ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے اس میں بھی کم سے کم وہ اپنا رول پلے کریں گے لیکن نوجوانوں کو جوڑنے کے لئے جس پورٹل کا آگاز ہوا ہے اس پورٹل کے تحت لیفنیٹ گورنر منوج سنہ کے مطابق دس ہزار نوجوانوں کو ملازمت دینے کا تارگٹ یا حدف رکھا گیا ہے اس کے علاوہ روزگار کے ساتھ جوڑنے کے لئے یوٹی انتظامیہ کا ایک تاریخی اقدام اسے بنوج سنہ قرار دے رہے ہیں اور مشن یوت پورٹل کا جب آگاز ہوا ہے تو اس سے بڑی ساری تبدیلیاں ہوں گی یہ انتظامیہ مانتی ہے خاص طور سے اس اقدام کا مقصد دوہزار بائیس میں نوجوانوں کو دس ہزار سے زیادہ مواقع فراہم کرنا ہے انہیں روزگار مقامی سطح پر دینا ہے یہ ال جی مانتے ہیں اور ساتھی ان کی طرف سے یہ بھی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ جو وقف شدہ پورٹل ہے یہ نوجوانوں کو حقیقی وقت میں معلومات سے آگاہ کرے گا یعنی سرکار کی جو پولیسیز ہیں رنیتیاں ہیں ان سے ایک وہ یہاں پر اوبرو رہیں گے باخبر رہیں گے اور دوسری طرف بہتر سہولت انہیں فراہم کی جائے ایک موقع انہیں یہ بھی ملے گا اس کے علاوہ سرکار کی طرف سے بنیادی دھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے اور بہت ساری مرکزی معاملت والی سکیمیں یا لوکل لیول پر یوٹی سطح پر جو سکیموں کا آگاز کیا گیا ہے پولیسیو کو تشکیل دیا گیا ہے اس کی فہرس سامنے لانے کے لیے اور اس میں نوجوان خود اپنا حصہ ڈالے نوجوان آ گیا ہے اور اس کے بعد یہ دس ہزار کا فگر جو بتایا گیا ہے کہ اتنے نوجوانوں کو روزگار ملے گا وہ اس مشن کے ساتھ آسانی سے جھنڈ پائیں گے اب آسان رسائی اس پلیٹ فارم تک ہو یہ سرکار مانتی ہے کہ یہ اور بھی آسان بنائے گیا ہے اس میں آن لائن پلیٹ فارم جب تربیت یافتہ اور جو ہنرمند افراد ہیں ان کی قوت کیا ہے اور جمکشمیر میں سنت کی ضرورت کتنی ہے یہ ساری چیزیں بتانے دکھانے کے لیے اپنی تفصیلات شیئر کر کے اس مشن یوٹ پورٹل کے ساتھ جھوڑ کر جمکشمیر کے اندر اپنا رول پلی کر سکتے ہیں یوٹ جس کے لیے لائن پنیٹ گورنر کی طرف سے کچھ وادے بھی کیے گئے ہیں منود سنہ کی بات بھی آپ کو سناتے ہیں اس کے بعد پروگیم میں آگے بڑھیں گے ہمارے یوٹ کو ان کی یوگتہ کے ادھار پر اچھے اوسط جاپ کے مل سکیں یہ اس کا اودیس سے ہوگا ویجن انڈیا ہم سب جانتے ہیں کہ دیس کی معنی یعنی اشار کمپنی ہے نیشن کمپنیاں ہوں ان کے ساتھ ان کا ایک واسطہ ہے اور اس پوری پرکریہ کو سر بنانے کے لیے ایک دیڈکیٹڈ آن لائن پورٹل شروع ہوا ہے جیسا بتایا گیا ہے کہ دس ہزار یواؤں کو اس کارکرم میں اوسر اپلبد کرائے جائیں گے پرات مکتہ کے ادھار پر جاپ سے سمجد سبھی جانکاری اپلبد رہے گی اور یوگتہ کے انصار کمپنیوں میں ہیں بیوین پوزیشنز کے لیے وہ اپلائی کر سکنی گے سبھی کمپنیوں تھا کنڈیڈیٹس کا ایک دیٹا بیس تیار کرنے کی بھی یوجنا بھو اس میں ہے تو جاب فیرز جہاں جہاں لگتے ہیں اس کی جانکاری ملنا اور مجھے لگتا ہے کہ اب ہم کو اس پر بھی سوچنا چاہے کہ جاب فیرز ہم بھی لگاویں سینگر اور جمہو میں پر آ رہا ہے کافی اچھے گروپس آ رہے ہیں دیکھ آپ کی بیٹھک انڈسٹری کے ساتھ ہو کر کے کہ جو نئی انڈسٹری آنے والی اس میں اس تھانی یواؤں کو کون سائز کی لہم دیں تاکہ ادھک سے ادھک یہیں کے لوگ ان کو نردیس